بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیلوں کی خبروں پر تفسروں اور تذریوں سجے اسکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سید یعی حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ورلڈ کپ دوہزار تیس میں پاکستان کا مستقبل کیا ہے کیا گرین شرٹ سیمی فائنل میں جگہ بنا لیں گے اگلے چار میچوں میں پاکستان کوئی مقابلہ ہار تو نہیں جائے گا افغانستان کے خلاف افسر شکست کے بعد یہ قدشات اور سوالات ہر پاکستانی شائق کے کرکٹ ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں جس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم آسان طریقے سے صرف اسی صورت میں سیمی فائنل میں پہنچ سکتی ہے اگر وہ اپنے باقی چار میچ جیت جائے لیکن مسلسل تین میچوں میں شکست کے بعد پاکستان ٹیم نہ صرف شدید تنقید کی ضد میں ہے بلکہ کپتان بابر آزم کی قیادت پر بھی اب سوالات اٹھنے لگے ہیں سابق کرکٹرز اور ایکسپورٹ انہیں نشانہ بنا رہے ہیں کل پاکستان کو چننے میں ایونٹ کے ہاتھ فیورٹ اور جارہانہ انداز میں کرکٹ کھیلنے والے جنوبی افریقہ سے مقابلہ کرنا ہے جس کے بلے بازوں نے کسی بھی حریف ٹیم کے بولرز کو بخشا نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ مکی آرثر کی سربراہی میں کام کرنے والے کوچنگ سٹاف جنوبی افریقہ کی خلاف کیا حکمت عملی بناتے ہیں اور کپتان بابر آزم اسے میدان میں کس طرح عمل درامت کرانے میں کامیاب ہو سکیں گے وارل کپ 2023 کا 26 مقابلہ کل چننے کے چپک اسٹیڈیم میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے ٹیموں کے درمیان منقض ہوگا پاکستان ٹیم افغانستان کے خلاف شکست کے بعد چننے میں دوسری مرتبہ ایکشن میں ہوگی جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کو چننے کی کنڈیشنز کا زیادہ اچھا اندازہ ہوگا کیونکہ جنوبی افریقہ کی ٹیم ورلڈ کپ میں اپنا پہلا میچ اسی گراؤنڈ پر کھیلے گی ورلڈ کپ 2023 کا آغاز ہوا تو جنوبی افریقہ کی ٹیم کو بہت کم سابق کرکٹاز و ماہرین فیورٹ قرار دے رہے تھے لیکن جنوبی افریقہ نے جس طرح ایونٹ کا آغاز کیا اس نے سب کو حیران کر دیا ہے ہلا کر رکھ دیا ہے شرلنگکان ٹیم کے خلاف ریکارڈ 428 سنز اسکور کیے آسٹیلیا کو 134 سنز کے بڑے فرق سے ہارایا فیورٹ انگلینڈ کو 239 سنز سے شکست دی پھر بنگلہ دیش کے خلاف بھی بہت ثانی فتح سمیٹ لی جنوبی افریقہ کو اس ساری محیم میں صرف ایک جھٹکہ لگا جب وہ کولیفائن نیدرلینڈ سے اپسٹ شکست کھا گئے یہاں یہ امر بھی دلچسپ ہے کہ جنوبی افریقہ نے جو تمام چار میٹ جیتے ہیں اس میں وہ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کامیاب رہے ہیں اور اسے نیدرلینڈ سے ناکامی حدف کے تاکب میں ہوئی جنوبی افریقہ کی بیٹنگ میں سب سے اہم کردار ان کی اوپنر کانٹنڈ ڈکاوک ادا کر رہے ہیں جو تین سنچریاں بنا چکے ہیں اور ورلڈ کپ کے ٹاپ اسکورر ہیں ان کے ساتھ ہینڈرک کلاسن، ایڈم مارکرم اور وینڈر ڈوسن بھی سنچریاں بنا کر اپنی ٹیم کی فتح میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں ورلڈ کپ 2023 میں پاکستان کرکٹ ٹیم فیوریٹ کے طور پر داخل ہوئی پہلے نیدرلینڈ کو شکل دے کر فاتحان آغاز کیا اور پھر شلنگا کے خلاف ریکارٹ حدف کے تاکب کے بعد پاکستان نے فیوریٹ کے ٹیک کو برقرار رکھا لیکن روایتی حریب بھارت نے پاکستان کو ساتھ پکٹ سے شکل دے کر ان کی فتوحات پر بریک لگا دیا پاکستان ٹیم بھارت کے خلاف صرف 101 کانویرنس پر آؤٹ ہو گئی تھی اور بھارت نے حدف 117 گندو قبل بہ آسانی حاصل کیا ورلڈ کپ 2023 میں پاکستان نے چوتھا میچ آسٹیلیا کے خلاف کھیلا پانچ مرتبہ کی چیمپین آسٹیلوی ٹیم نے پاکستان کے خلاف 360 سٹرنز سکور کیے اور انہیں 305 ٹرنز پر آؤٹ کر کے مات بہ آسٹرنز سے اپنے نام کر لیا پاکستان کو ایونٹ میں دوسل مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑا افغانستان کے ٹیم جو کبھی بھی پاکستان کے خلاف ون ڈے انٹرنیشنل نہیں جی سکی تھی ورلڈ کپ 2023 میں چنہ ایک مقام پر انہوں نے یہ جمود توڑ دیا پاکستان ٹیم سات وکٹ پر 282 رنز بنا سکی اور افغانستان نے بہت آسانی کے ساتھ حدف دو وکٹ کی نقصان پر حاصل کر کے پاکستان کو آٹھ وکٹ سے شکست دے ڈالی افغانستان کے خلاف شکست کے بعد ہر پاکستانی کا دل شکستہ ہوا کپتان بابر آزم سمیل سینئر کرکٹرز پر شدید تنقید ہوئی شائقین کرکٹ نے اپنا غصہ سوشل میڈیا پر میمز بنا کر نکالا اور اس پر تفسر بھی کیے مختلف ٹی وی چینلز پر تفسر کرتے ہوئے سابق کرکٹرز نے بھی پاکستان کی مایوس کن کارکردگی کو آڑے ہاتھوں لیا اور کپتان بابر آزم کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہاں کون سی کریٹر کھیڑ رہے ہیں آپ کے دس سو بر میں آپ نے اتنا کرنا ہے اگلے دس سو بر میں بھی تنا کرنا ہے آپ سوچتے ہو کچھ ہوتا کچھ ہو رہا ہے آسٹریلیا نے دیکھیں چھوٹی ٹیم سے میچ کلے اور اپنا رنیٹ بہت اچھا کیا یہی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ چھوٹی ٹیم سے میچ کلے اپنے جو چھوٹی ٹیم سے تو کوشش کریں صرف انہیں ہرائے نہ انہیں کنمنسنگلی ہرائے تاکہ آپ کے جو پوائنٹس ہیں وہ اچھے رہے ورلڈ کپ دوہزار تیس میں افغانستان کی خلاف آپ سر شکست کے بعد پاکستانی عوام اور سابق کرکٹرز کی جانے سے تنقید کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے پریس ریلیس کے ذریعے عوام اور سابق کرکٹرز سے قومی ٹیم اور بابر آزم کو سپورٹ کرنے کی اپیل کر دی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے بیان میں کہا ہے آئی سی سی ورلڈ کپ دوہزار تیس میں قومی ٹیم کی متواتر تین ناکامیوں پر بورڈ چائقی نے کرکٹ کے جذبات اور احساسات کو سمجھتا ہے البتہ اس موقع پر بورڈ انتظامی عوام اور سابق کرکٹرز سے امید رکھتی ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں کپتان بابر آزم اور کھلاریوں کی حوثہ افضائی کی جائے ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی کارکردگی ابھی چار میچز میں آنی باقی ہے ٹیم کو چار میچز کھیلنے ہیں امید ہے قومی ٹیم شکست کو بھول کر آنے والے مقابلوں میں مضبط اور اچھے کھیل کا مظاہرہ کرے گی سابق کرکٹرز اور میڈیا کے جانے سے کپتان بابر آزم اور ٹیم منجمنٹ پر تنقید اور انہیں تبدیل کرنے پر کرکٹ بوٹ کا موقف ہے کہ ہر جیت کھیل کا حصہ ہے پی سی بی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ سے جاری ہونے والے بیان میں یہ بھی باور کرائے گیا کہ چیرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹری چودری زکا اشرف نے ورلڈ کپ اسکارڈ میں چیف سیلیکٹر انزمام الحق اور کپتان بابر آزم کو مکمل فری ہینڈ دیا اور ان کی مرضی کے مطابق ٹیم بنانے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بنے مستقبل میں بوٹ ورلڈ کپ دوہزار تیس کی پرفارمنس کی روشنی میں فیصلے آنے والے وقت پر کرے گا مل تینک بیک کے بعد ورلڈ کپ دوہزار تیس کا بھارت میں آغاز ہوا تو عام تاثر یہی تھا کہ دس شہروں میں مہونے والے مقابلوں میں بلے باس کامیاب رہیں گے اور بڑے مجموعے اسکور بوٹ کی زیند بنیں گے بھارتی پچوں پر اسپینرز کی بالنگ بیٹسپینوں کے لیے مشکل پیدا کرے گی اور ایسا ہی ہوا بھارتی پنچوں پر بڑے اسکور بھی بنے اور اسپینرز نے وکٹیں بھی حاصل کی بڑے اسکور بوٹ کی زیند بنانے میں اہم کردار بلے بازوں کی سینچریوں نے ادا کیا اب تک ورلڈ کپ دوہزار تیس میں اکیس سینچریوں سکور ہو چکی ہیں اس فیرس میں جنوبی افریقہ کے کانٹن ڈیکوک سب سے اوپر دکھائی دیتے ہیں کانٹن ڈیکوک پانچ میچوں میں چار سو سات انز بنا کر نہ صرف ٹاپ سکورن ہیں بلکہ انہوں نے ایک ایونٹ میں اب تک سب سے زیادہ تین سینچریوں سکور کر ڈالی ہیں ڈیکوک نے شرلنکہ آسٹریلیا اور بنگلہ دیش کے خلاف سینچری سکور کی ہیں ڈیکوک نے بنگلہ دیش کے خلاف ایک سو چوہتہ رنز بنا کر ورلڈ کپ دوہزار تیس کی سب سے بڑی اننگز کھیلنے کا اعزاز بھی حاصل کیا جنوبی افریقہ کی چار فتوحات میں کانٹن ڈیکوک کے علاوہ مزید تین بلے بازوں نے بھی سینچریوں بنا کر اپنا حصہ ڈالا ہے جنوبی افریقہ کے میڈل آرڈر بیٹسپین ہینڈرک کلاسن نے انگلینڈ کے خلاف سے سٹھ سٹھ گندوں پر ایک سو نورنز کی اننگ کھیلی ایڈم آکرم نے دلی کے فرش آکوٹلا اسٹیڈیم میں شرلنکہ کے خلاف چوہون گندوں پر ایک سو چھے رنز کی جارہانہ اننگ کھیلی اور اسی میٹ میں وینڈر ڈوسن نے ایک سو آٹھ رنز سکور کیے تھے اور اسی کی بدولت جنوبی افریقہ نے شرلنکہ کے خلاف ورلڈ کپ کا ریکارڈ چار سو اٹھائیس سنس کا مجموعہ تشکیل دیا تھا کب دوہزار تیس میں کانٹن ڈیکوک کے بعد سب سے زیادہ سینچریوں ہوسٹیلوی اپنا ڈیویڈ بوانر کی ہیں ڈیویڈ بوانر نے لگتار دو میچوں میں تین ہنسوں کی دو ایننگز کھیلی ہیں ڈیویڈ بوانر نے پاکستان کے خلاف بینگلورو میں ایک سو تیریسر ٹرنز کی شاندار ایننگ کھیلی اور پھر اگلے مقابلے میں نیدر لینڈ کے خلاف ایک سو چار آز بنا کر دوسری سینچری بنائی ہوسٹیلی کے جانب سے اپنا میچل ماش نے بھی سینچری سکور کیا ہے ماش نے پاکستان کے خلاف ایک سو آٹھ گندوں پر دس چوکوں اور نو چھکوں کے ساتھ ایک سو بائیس سنز سکور کیے جس میں ان کا سٹرائک ریٹ ایک سو بار آشاریہ صفر تین رہا آسٹیلی کے جانب سے گلین میکسویل نے گزشتہ روز نیدر لینڈ کے خلاف جارہانہ سینچری سکور کی گلین میکسویل نے صرف چالیس گندوں پر سینچری بنا کر ورلڈ کپ میں سب سے تیز ترین سینچری بنانے کا اعزاز اپنے نام کر لیا میکسویل چوانلیس گندوں پر آٹھ چھکوں اور نو چھکوں کے ساتھ ایک سو چھے رنز بنانے میں کامیاب لائے ورلڈ کپ دو ہزار تیز میں نیوزیلینڈ کے تین بیٹسمنوں نے سینچری سکور کی ہے کیوی میڈل آرڈر بیٹسمن ڈیرل میچل نے بھارت کے خلاف ایک سو ستائیس گندوں پر ایک سو تیس سنز سکور کی جس میں نو چھکے اور پانچ لگائے گئے ان کے چھکوں کے ساتھ سٹرائک ریٹ ایک سو دو آشاریہ تین چھے رہا کیوی اپنر ڈیویڈ کانوے نے ورلڈ کپ کے تاہی مقابلے میں انگلینڈ کے خلاف نوٹ آؤٹ ایک سو بائی باون رنز سکور کیے ایک سو اکیس گندوں پر مجتمع لیننگ میں کانوائے نے انیس چھوکے اور تین چھکے لگائے اسی میٹ میں روچینڈرہ روینڈرہ نے صرف 96 گندوں پر گیارہ چھوکوں اور پانچ چھکوں کے ساتھ ایک سو تیس رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی تھی پاکستان کی جانب سے دو بیٹسمن وکیٹ کیپر محمد رزوان اور عبداللہ شفیق نے اس ورلڈ کپ میں سینچیاں سکور کی ہیں دونوں بیٹسمنوں نے شرلانگر کے خلاف میٹ میں سینچیاں بنائی وکیٹ کیپر بیٹسمن محمد رزوان نے ایک سو اکیس گندوں پر ناقابل شکست ایک سو اکتیس سنزے سکور کیے جس میں آٹ چھوکے اور تین چھکے لگائے عبداللہ شفیق نے ورلڈ کپ ڈیبیو میچ میں ایک سو تین گندوں پر دس چھوکوں اور تین چھکوں کی مدد سے ایک سو تیرہ رنز کی ایننگز کھیلی ورلڈ کپ دوہزار تیس میں محمد بھارت ناقابل شکست ہے بھارتی ٹیم کے سینئر بیٹسمن کپتان روحش شرما اور ویرات کولی نے سینچری سکور کی ہیں روحش شرما نے افغانستان کے خلاف میچ میں ایک سو تین لز بنا کر بھارت کو نہ فتح دلائی بلکہ ورلڈ کپ دوہزار تیس میں اپنی پہلی سینچری بھی بنائی ورلڈ کپ دوہزار تیس میں شرلانکہ کے دو بیٹسمن کوشل مینڈس اور سمارہ وکرمہ نے سینچری سکور کی دونوں نے پاکستان کے خلاف تین ہنسوں کی ایننگز کھیلی بنگلہ دیش کی جانب سے محمود اللہ نے جنوبی افریقہ کی خلاف سینچری بنائی اور انگلینڈ کے ڈیویڈ میلان نے بنگلہ دیش کے خلاف سینچری سکور کی ہے ہنیف محمد ٹروفی دوہزار تیس میں اسلام آباد ریجن نے ٹاپ کر کے آئندہ سال کا عظم ٹروفی فرس کلاس ٹورنمنٹ کے لیے کالیفائی کر لیا ہے اور اس سیزن میں ہنیف محمد ٹروفی کا نام دیا گیا ہے پاکستان کے جو دومسٹک سیزن کا گریٹ ٹو ٹورنمنٹ ہے اسے اور اس ٹورنمنٹ میں اسلام آباد ریجن نے پہلے ہیدر آباد کو سیال کوٹ کو آزاد کشمیر کو اور لارکانو کو اپنے گروپ میں شکست دی اور اگلے مرحلے میں انہوں نے ہیدر آباد کے خلاف کامیابی حاصل کی ایپٹ آباد کے خلاف کامیابی حاصل کی لیکن ملتان کرکیڈ سٹیڈیم میں پانچ وکٹ سے ناکامی کے باوجود کوئٹا کے خلاف اسلام آباد ریجن نے وکٹ کیپر روحیل نظیر کی خیادت میں قائد اظم ٹروفی سیزن دو ہزار چوبیس کے لیے کالیفائی کر لیا ہے اور اس کامیابی پر گفتگو کرنے کے لیے ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں وکٹ کیپر روحیل نظیر ان کے ساتھ ٹیس فاز بولر جنیت خان جو کہ اسلام آباد ریجن کے کوچ کے فرائز انجام دے رہے تھے اور اسلام آباد ریجن کے سربراہ شکیل شیخ صاحب تینوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے روحیل آپ کی طرف آ جاتا ہوں کتنا بڑا آپ کے لیے یہ موقع ہے آپ ماضی میں پاکستان شاہین کو لیٹ کر چکے ہیں انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں پاکستان کو لیٹ کر چکے ہیں لیکن جس ریجن کے لیے آپ کھیل رہے تھے اسلام آباد وہ گریٹ ٹو میں کھیل رہا تھا اور یہاں گریٹ ٹو سے آپ اپنی ٹیم کو ایک بار پھر فرسٹ کلاس ٹرکٹ کے دھارے میں لے کر آئے جی ہے یہ بھائی سب سے پہلے تو اسلام علیکم جیسے ہمارا ٹارنمنٹ سٹارٹ ہوا تھا تو کچھ پلیئر جو سات کے لیے ہو فرسٹ کلاس سے کھیل رہے تھے لیکن ایک جو ریجن سے جیسے میں انڈر سیسٹین انڈر تائنٹین نے اسلام آباد سے کھیلا تو ایک جو ریجن کا ہوتا ہے اسی ریجن سے کھیلنا ہے اور اسی کو آکے لے کے چلنا ہے تو وہ مجھے اسلام آباد ریجن میں وہ ذمہ داری دیتی ہے ایزا لیڈر تو میری یہی کوشش تھی سٹارٹنگ میں کہ اس ٹیم کو انشاءاللہ ہم لوگوں نے سب نے مل کے کالیفائی کرانا ہے فرسٹ کلاس کے لیے کیونکہ ہمارے پاس ایسے پلیئر سے ہم لوگ جو جو ناؤرن میں بھی کھیلے ہیں چار پانچ ہم لوگ وہ بھی جیسے تھے ٹارنمنٹ جو ناؤرن کا ہوا تھا تو ہمیں بلیف تھا کہ ہم لوگ یہ ٹارنمنٹ بھی جی سکتے ہیں تو بس اس سے سٹارٹ کیا پہلے میچ سے اور پھر وہ کنٹریبیوشن ہر طرح سے آئی تو بہت اچھا ہوا ٹارنمنٹ چلائے ایکسلنٹ تو جنید خان آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے لیے آپ ٹیسٹ ونڈے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کھیلے اور میں دیکھ رہا تھا کہ چوبیس دسمبر کو آپ اپنی چونتیس سالگیرہ کا کیک کٹیں گے تو اس عمر میں تو لوگ پاکستان سے کھیل رہے ہیں اور آپ کوچنگ میں آ گئے ہیں اور آپ نے کارنامہ انجام دے دیا اسلام آباد ریجن کو گریڈ ٹو سے آپ لے کر چلے گئے ہیں فوس کلاس ٹرکٹ کے دھارے میں پہلے تو یہ بتائیے کہ کتنے خوش ہیں ایزے کوچ اپنی اس پرفارمنس کے اوپر سالیکم یایا بھائی سب سے پہلے تو تینک یو کہ آپ لوگوں نے ہائلائٹ کیا کہ کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن جو ینگسٹر ہے وہ جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ پھر ٹرائی کرتے ہیں کہ میں پرفارمنس دوں تاکہ میں بھی ہائلائٹس ہو جاؤ اس کے بعد جس طرح آپ نے کوچنگ بات کی یہ ہے کہ میرا خود یقین جانے ارادہ نہیں تھا لیکن میں جتنی بھی کرکٹ کھیلا تھا تو میں نے عزت کے ساتھ کرکٹ کی لی تھی پھر دوہزار انیس کے بعد جس طرح سے مجھے ڈروپ کیا گیا تھا اور اس کے بعد کوئی چانس نہیں دیا گیا ایون فرس کلاس کرکٹ میں بھی مجھے اگنور کیا تو میں پھر انگلرڈ شپ ہو گیا لیکن وہاں پہ جب میں بیٹھا ہوں حالات وغیرہ دیکھیں وہاں پہ میں نے کوچنگ وغیرہ بھی شروع کی تھی اور کی بھی وہاں پہ یورک شہر اور لنکا شہر کے ساتھ تو پھر وہاں پہ مجھے تھوڑا سا حساس ہوتا تھا کہ وہ مجھے کہتے تھے کہ یار آپ پاکستان کے لیے کوچنگ نہیں کرتے تو اسی چیز کو میں نے مائنڈ میں رکھا ہے اور جس طریقے سے میں آیا تو وہاں پہ جو چیزیں میں نے سیکھی تھی تو صرف وہی چیزوں کو میں نے فالو کیا تو اس میں اللہ کا شکر ہے کامیابی میں ملی لیکن میں یہ کہوں گا کہ کریڈٹ جو ہے وہ جاتا ہے اسلامباد کے پلیئرز کو جو اسلامباد کے اسسوسیشن ہے کیونکہ جاں کی گراس روٹ کی کرکٹ ہوتی ہے نا تو وہی تیم ہے جو ہے وہ اوپر آتی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ میں یہ کہہ سکتا ہو کہ تھوڑے بہت میں چینجز یہ کیے کہ جو وہاں سے سیکھی آیا تو وہ چیز اپلائی کی جس طرح روٹیشن پالیسی جو ہمارے پاکستان ٹیم میں بھی نہیں ہے تو ہم نے وہ چیز اپلائی کی یہ توسیب بھائی بیٹے ہوں گے یہ چیف سیلیکٹر ہے تو اس سے بھی ڈسکٹ ہوتی رہی تو واحد ہماری ٹیم تھی جس میں ٹو 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 فلیئرز جو ہے وہ ساتھ میچوں میں کہہ لے کیونکہ ہم نے بیٹسمن ہوئی رکھے بولر کے ہم روٹیشن پالیسی جو ہے وہ یوز کرتے رہے ٹھیک ہے جنید مزید آپ سے بات کرتے ہیں آپ نے ریجن کی بات کی تو اسلام آباد ریجن کے سربراہ شکیل شیخ جو ماضی میں پاکستان کرکٹ بورٹ کے گورننگ بورٹ کا حصہ رہ چکے ہیں وہ بھی ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو شیخ صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو کیونکہ کسی بھی ریجن کے لیے فرس کلاس کرکٹ کے دھارے میں شامل ہونا انتہائی آمیت کا حامل ہے آپ اگر گریٹ ٹو میں چلے جاتے ہیں تو پھر مسائل ہو جاتے ہیں تو کیا فیل کر رہے ہیں آپ جس طرح جنید نے کہا کہ ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں اسلام آباد ریجن کی ارگنائزیشن کا جس نے ہمیں سپورٹ کیا اس کامیابی کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑا مائل سٹون ہے بہت بڑی کامیابی ہے لیکن یہ میں بدا دوں کہ اسلام آباد نے ہمیشہ چاہنا نا صرف فرس کلاس کرکٹ کیلی ہے وان ڈی ٹی ٹونٹی نے بہت اچھا پرفارم کیا کیونکہ یہاں کی گراس روٹ لیول کرکٹ بہت سٹونگ ہے کلاب کرکٹ بڑی سٹونگ تھی اور ظاہر آئے کہ تئیس چوبیس سال سے میں ہی تھا تو ہم نے مارڈل ایک سٹکچر بنایا ہوا تھا جس سے لڑکے جو تھے بہت اچھا کھیلتے تھے رویل ندیر اس کی مزال ہے اماد مصیم ہے راو استخار ہے بازر بیس سارے ہیں اور پھر میں نے بہت سے لڑکے جو باہر سے بابا آزم سمیت دوسرے لڑکے تھے وہ ان کو بھی بہت چانس یہ تھا جو گراپ ہو جاتے سے کبھی آج آسان علی ہو یا شان مسود ہو تو میرا طرح ہمیشہ یہ پیشن ہوتا تھا کہ جو لڑکا اچھا کھیلتا ہے میرٹ بیس کو مجھے بڑی خوشی ہے کہ جنید خان آئے ہیں اور ہیڈ کوچ کے طور پر یہ اسلام آباد کی ذمہ داری لی ہے نے بڑا اچھا مینج کیا ہے اور پھر رویل نے بہت اچھا لیڈ کیا ہے ایک میں بات بتا دوں کہ اسلام آباد میں ہم نے آنسٹی کے ساتھ کام کیا ہے ایک دوسری بات یہ کی ہے کہ میرٹ بیس سیلیکشن کی ہے روٹیشن ہو یا کچھ ہو جو لڑکا اچھا ہے اس کا چانس ہے وہ کھیلے اور یہ میں کریڈٹ دیتا ہوں سلام آباد تھے ہمارے ساتھ پی سی بی کے سیلیکٹر تھے انہوں نے بھی بہت اچھا اس میں کام کیا اور جب ہم نے تھرٹی لڑکے پک کیے تھے تو ہم نے اسی وقت مار کر لیا تھا اور دوسرے لوگوں کی سٹینٹھ بھی دیکھ لی تھی اس کی اسلام آباد پہ یہ بڑا کریڈ جاتا ہے علاقہ چھوٹا سا ہے ہمارے ساتھ گل کے بلتستان ہے لیکن یہاں کا ٹیلنٹ بہت ہے آپ کو پتہ ہے گرانڈ بہت ہے کبھی اسلام آباد کی پوری کائز ازم ٹرافی اور فرس کلاس کے میچز اسلام آباد میں ہوتے تھے تھوڑا سا آپ سیک پیک آیا ہے اس کو کیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں اسلام آباد بہت سارے لڑکے دے گا اور یہ جو کامیابی ہے یہ خالص سبتاً لڑکوں کی اور کوچنگ سٹاف کی جنیت کے ساتھ کیسر آباس ہیں یا دوسرے جتنا بھی سٹاف تھا انہوں میں بڑی لیبس سے کام کیا ہے مظفر آباد میں میں تھے میر پور میں تھے پھر آپ کو بتا رہیم یار خان میں تھے پھر ملتان میں تھے اپلیکیشن اچھی ہوئی ہے میرٹ بیس سیلیکشن اچھی ہوئی ہے لڑکوں کو پورا پورا چانس دیا گیا کسی کو گلا نہیں ہے اس میں بہت لیڈنگ پرفارمنس ہے ینگ لڑکا ہے اپنا یا یا آپ اس کو دیکھیں گے حسن نواز کو کہ یہ میرا خیال ہے کہ فیوچر کا پاکستان کا پلیر ہے پھر ایکسپیئنس میں آپ کو بتایا ہے کہ فیضان ریاض جو ہیں عرصالی پاکستان کی ٹرافی میں اوپر آتے تھے سرمت بٹی ہیں علی عمران ہے جن کوئل خود ہے پھر بالنگ میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ شیان شیخ نے اچھی بالنگ کی ہے اور زہرہ اس کا یوٹیلائزیشن بھی کی گئی ہے تو یہ ایک کمبینیشن تھا اور بھی لڑکوں نے بہت اچھی پرفارمنس کی ہے ساروں یہ کمبینیشن تھا لیکن ایک چیز ہوئی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوچیس ہوں کپتان ہو لڑکے ہوں یا ایسوسیشن ہو یہاں ساروں نے نیت صاف کر کے اور میرٹ بیس کیا ہے کسی نے کوئی اس میں اپنی سفارشی نہیں کرائی بہت شکریہ آپ کا شکیل شیخ بہت شکریہ آپ کا روحیل نظیر کپتان اسلام آباد ریجن جن کی سروراہی میں حنیف محمد ٹروفی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تیری میں جیت کر قائد اظم ٹروفی کے لئے اسلام آباد ریجن نے گولیفائی کیا اور ان کے کوش ٹیس فاز بولو جنیت خان ہمارے ساتھ موجود تھے یہی آج کا ہمارا ہے پروگرام تھا ٹوٹر پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں score at geo.tv پر از دعای سو مید اس توقعوں کے ساتھ کے پاکستان میں کھیلو کھلاڑی ترقی کرتے رہیں سید یا یوسانی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ